اسلام علیکم دوستو سعودی ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایف تھرٹی فائیو جیٹ کے درمیان حالیہ دنوں میں مذکرات ہو چکے ہیں سعودی عرب کی جانب سے اس سٹیلت تیارے کو خریدنے کا دلچسپ اظہار بھی کیا جا چکا ہے اگر یہ تیارے سعودی عرب کو مل جاتے ہیں تو اس سے سعودی عرب کی ائر فورس میں کیا تبدیلیہ رنما ہو سکتی ہیں اور ترکی کا اس تیارے کو بنانے میں کیا کردار ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی پر بات کرنے والے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے ہمارے چینل آل نیوز افیشیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے ایکان کو پریس کر دیں دوستو ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اگلے دو سے تین سال تک امریکن ایف تھرٹی فائیو سٹیلٹ فائٹر جیٹ کی فرامی مکمل ہو جائے گی اور سعودی عرب تقریباً سو سے ڈیڑھ سو کے قریب تیارے خریدے گا اور سعودی عرب ائر فورس ان تیاروں کو دشمن کے خلاف استعمال کرے گی اور ان کو یمن میں بھی استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ امریکی ذرائع کے مطابق دوہزار بیس کے آخر تک ترکی کو ایف تھرٹی فائیو پروگرام سے مکمل طور پر باہر نکال دیا جائے گا جس سے اس تیارے کی قیمت کافی حد تک بڑھ جائے گی ترکی اس تیارے کے کافی پارٹس بناتا تھا دوستو ایف تھرٹی فائیو کے آنے سے سعودی عرب کی ائر فورس کو جو طاقت ہوگی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ سعودی عرب کے لیے ایک ایڈوانٹج ہے ایف تھرٹی فائیو ایٹ فیف جنریشن فائیٹر جیٹ ہے اور اب تک دنیا میں تین ہی ایسے جہاز ہیں جو فیف جنریشن کے حامل ہیں جن میں دو امریکی اور ایک چائنہ کا بنایا ہوا ہے دوستو کیا سعودی عرب کو یہ تیارے ملیں گے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمرسیکشن میں ضرور کریں موسیقی